تو آج میں لک کی اعلق کرنے والی ہوں میں دکشت والا لک کافی ٹائم سے سر لک بیٹ کر رہے تھے اس لک کے لئے دل دینے کی رت آئی دل دینے کی رت آئی اور میں نے ڈانس انسا ریل بھی بنائی ہوئی ہے اس پر تو آپ لوگ ہیں اگر نہیں میرے اسٹرگرام کو فولو کیا تو جب فولو کرئے کہ وہاں پر آپ لوگ دیکھئے گا میں نے کئی ریل اپلوڈ کی ہیں اور اسی گانے کی اور موج پر بھی اور جی لیپ پر بھی تو یہاں پر آپ ساری چیزیں دے سکتے ہو کہ میں نے بلاؤز کی بھی کوسس کی تھی کہ میں اچھنگ کر پاؤں اور یہ بلاؤز میں نے کیسے بنایا ہے ڈی آئی وائی کر کے ہی بلاؤز بنایا ہے تو اس کا بھی میں ویڈیو سارٹ میں ڈالوں گی آپ لوگ دیکھئے گا ساری جویلری جو ہے وہ بھی میں نے ڈی آئی وائی کر کے ہی بنائی ہے میں نے کچھ اپنی پائل اور ایرنگ سے ہی جویلری ساری کریٹ کی تھی تو ہلو فرینڈز میں گوڑیا اور آپ ہیں میرے چینل گوڑیا جانوی پہ جہاں ملتی ہی بیوٹی فیشن اور ٹوٹوریل سے ریلیٹڈ ویڈیوز ٹوٹوریل میں ہیل ٹوٹوریل اور ساری ٹوٹوریل کے ویڈیوز جیدہ بناتی ہوں میک اپ کی ویڈیوز بھی میں بناتی ہوں بٹ کم بناتی ہوں اور بیوٹی اور فیشن کے ویڈیوز آپ لوگوں کو میرے سارٹ میں دیکھنے کو ملیں گے جو میرا بلوگ چینل ہوگا جس پر آپ کو ریویو اور بلوگ دیکھنے کو ملیں گے میں نے جیک چینل بنایا تھا آپنا وہ چینل میرا کسی طرح کے کاران سے فریج ہو گیا ہے تو گائز اس پر میں نے ایک ہی دو ویڈیوز اپلوڈ کی تھی بٹ وہ چل نہیں رہا ہے تو میں ایک نیو چینل اپنا کریٹ کرنے والی ہوں جلدی اور میرا چینل مونوٹائز ہو گیا ہے مجھے جو ہے میرا ایڈرز بیریفکیشن بھی ہو گیا ہے تو فائنلی تو اس بات کی میں آپ لوگوں کو تہہ دل سے جو ہے دھنیواد دیتی ہوں کہ آپ لوگوں کا پیار و سپورٹ مجھے ملنا جس کی وجہ سے جو ہے آج میں یہاں تک پہنچی اور میرا چینل بھی مونوٹائز ہو گیا ہے گائز فائنلی ایسے ہی اپنا پیار و سپورٹ بنایا رکھیے اور میں آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے ویڈیوز آج ساری ڈریپنگ کے ہیل ٹوٹوئیر کے مجھے دلاتی رہوں گی تو یہاں پر میں نے ساری جو لی ہے نیٹ کی لیے کیونکہ میرے پاس سیفون کی کوئی ساری نہیں تھی تو یہی ایک لائٹ ویٹ ساری تھی میرے پاس تو میں نے وہی ساری لے لی ہے ساری کو ڈریپ کرنا ہے نی لین پر تو میں نے سوٹس میں اپنی سوٹس پہن لی ہے اور میں نے سوٹر بھی ڈال لیا تھا یہاں پر کیونکہ تھنڈی بو جب بہت زیادہ لگ رہی تھی اس وجہ سے پھر فائنلی لک آپ لاشت میں دیکھیں گے اس کے بعد ساری کو میں نے ڈریپ کرنا شروع ہے تو جب ساری کو آپ ڈریپ کریں اس طریقے کی ساری ڈریپ کریں یہ ساری آپ ڈانس کے لیے ڈریپ کر سکتے ہیں بچوں کے لیے بچے ڈانس کے لیے ڈریپ کر سکتے ہیں تو اس طریقے کے لک زیادہ تر ڈانس پرفارمنس کے لیے ہی ہوتے ہیں اور مائی دچھ نے جو یہ لک کریٹ کیا تھا انہوں نے بھی ڈانس ہی کیا تھا اس طریقے کے ساری پہ پہن کے تو میں نے کچھ ایسا ہی لک کریٹ کرنے کی کوشش کیا ہے آئی ہوپ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا تو کرنا کیا ہے ساڑی جو آپ ہیں آپ اسے لے کر میجر مائن کر لیں اچھے سے تو میں نے یہاں پر جو میجر مائن کیا ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے میری فیڈیو فول دکھ رہی تھی اسے تھوڑا سا میں نے جو اپنا سیکنڈ والا فیبرک ہے ساڑی کا اس کو تھوڑا سا اوپر رکھا تھا اتنی لیندھ آپ کو لینی ہے اور ٹک کرنا ہے آپ چاہیں تو ایک الگ سے ڈوری ویئر کر سکتے ہیں بٹ میں نے ڈوری ویئر نہیں کی تھی اور میں نے ایک نوٹ لگا کے جو ہے ڈیٹن شروع کر دی تھی میں نے سوڑ کے ساتھ میں اسے ٹک نہیں کیا ہے کیونکہ سوڑ تھوڑا سا ڈیلا ہے تو ساڑی جو ہے نکلنے کا ڈر رہے گا اس کے بعد میں نے نوٹ لگانے کے بعد کچھ پلیٹس بنائی ہیں یہاں پر تعلیل ناتا کی جو لک ہے وہ تھوڑا سا مجھے ویسا ہی ملے اور یہاں پر جو میں پلیٹس بنائی ہوں ایک ساتھ ساری پلیٹس نہیں بنائی ہوں جیسے لہنگے میں ہم پلیٹس بناتے ہیں کچھ اسی طریقے سے بنانی ہے پلیٹس تھوڑی سی اوپر نیچی پلیٹس بنانی ہے تاکہ ایک فلیر آئے آپ کا اچھا سا اس کے بعد پوری ساڑی کو پھر آپ کو گھوماتے ہوئے کچھ اس طریقے سے لے کے آنا ہے اب جب ساری کا ایک راؤنڈ ہمارا اس طریقے سے نیڈلی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور جو بھی فیبرک آپ کا دیکھ رہا ہوں ادھر ادھر اسے اچھے سے ٹک کر کے نیڈ کر لینا ہے کوئی بھی مطلب فیبرک ایسا نہیں ہے کہ اوپڑ کھا بڑ سا دیکھ رہا ہوں عجیب سا لگے تو ایسا نہیں اس کے بعد جب سیکنڈ ڈرپ کے لیے ہم بڑھیں گے تب ہم کیا کر رہیں گے کہ اپنا جو بورڈر ہے بورڈر کو بورڈر سے ہی ملا لیں گے مطلب اب ہم ساری کا جو فیبرک ہے اسے پورا جو ہے فولڈ کر لیں گے یعنی سیکنڈ بنا لیں گے اس کو یعنی کی برابر برابر کر لینا ہے اس طریقے سے کرتے ہیں تاکہ ہم کو ایک اچھے سے بورڈر کی جو لیئر مل جائے گی اسے لے کر کچھ اس طریقے سے جو ہے آپ کو لے کے آنا ہو اور اسے ایک راؤنڈ کرتے ہوئے اچھے سے ٹک کر لینا ہے جسے میں یہاں پر کر کے دکھا رہا ہوں بس یہ ہے کہ آپ کو فیبرک کا دھیان رکھنا ہے فیبرک برابر برابر آپ کا ایک کوئل ہونا چاہیے دہ ادھر نہیں ہونا چاہیے فیبرک اچھا کچھ کچھ یہ ڈریپ ممتاج سٹیل والی بھی دکھ رہی ہوگی کیونکہ بہت ہی اچھے سے جو ہے یہ بورڈر میرا نکل کے آئے بھی آپ لاشٹ میں دیکھیں گے جب ساری کو پوری میں کر لوں گی اب جب ہم تیسرا راؤنڈ لیں گے تو میں یہاں پر ساری کو میں فولڈ کر رہی ہوں تین تہ میں یعنی میں نے تین تہ کر کے ساری کو اس طریقے سے فولڈ کیا تو لک دیکھ سکتے ہو کافی آسم دکھ رہا ہے نا نکل کے آیا ہے لک کافی اچھا لگ رہا ہے تو ایک تو یہ مائی دچھے طرح لک بھی ہو گیا دوسرا یہ ممتاج لک بھی ہو گیا اگر فولڈ ڈریپ میں ہوتی تو یہ ممتاج لک ہو جاتا ہے اس کے بعد جو آپ کو تیسرا راؤنڈ کمپلیٹ کرنا ہے اور ساری کا جو ایکسٹر پلو بچے گا اسے آپ کو کچھ اس طریقے سے ٹک کر لینا ہے لیکن میں نے بعد میں اسے ہٹا دیا تھا کیونکہ میری پلیٹ ایک طرف دکھ رہی تھی اور پلو جو ہے دوسری تب جا رہا تھا تو کچھ اچھا ساتھ دکھ نہیں رہا تھا پھر میں سیم ہی کر لوں گی جدھا میری پلیٹ تھی ادھر ہی میں سیم کروں گی باقی جو فیبرک آپ کا ہے ساری کو اسے اچھے سے کھینچ لینا ہے اگر پیچھے سے چڑھ گیا ہے کچھ تو آپ کو پیچھے سے آگے سے سب طریقے سے اچھے سے کھینچ کے صحیح کر لینا ہے جو کھچا کھچا سا نہ لگے تو کچھ لوگ دیکھ سکتے ہو کچھ اس طریقے سے آئے گا جہاں جہاں سے بھی آپ کو دکھ رہا ہو کہ فیبرک آپ کا نکلا ہے اسے اچھے سے سیٹ کر لینا ہے اور لاش ڈریپ ہاں میری دیکھو گی تو پوری اس طریقے سے کمپلیٹ ہو کر آئے گی بس پرلو کو تھوڑا سا میں سیٹ کروں گی ادھر اور باقی چیزیں میں نے پہن لی ہے میک اپ سارا میں نے کر لیا تھا کوسس کی تھی کہ میں ننکس جیسے سیملیٹ دکھوں تو ویسے ہی میں نے کیا ہوا ہے میک اپ وغیرہ اور جیلی وغیرہ بھی میں نے ویسے ہی جو ہے ویئر کی ہوئی ہے کچھ چوڑیاں میرے پاس پڑی تھی تو میکس این میچنگر کے میں نے چوڑیاں بھی ویسے ہی ڈال لی ہے تو لک دیکھ سکتے ہو کچھ اس طریقے سے میرا آ گیا ہے چوٹی بھی میں نے اس طریقے سے بنائی ہوئی ہے اور چوٹی میں میرے پاس وہ لٹو وغیرہ نہیں تھے لٹکن میں لگانے کے لئے تو پھر میں نے جو اپنا ہے بین لے کے ہی سے لگا لیا تھا چینل کب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لینا بیل آئیکن کو پریس کر دینا ویڈیو پسند رہے تو لائک اور سیئر کر دینا